پانی ڈالتے ہیں اب اتنا کافی ایک بہت ہے یہ لیکن بہر نکل رہا ہے پانی چلیں اب بہر آجاتے ہیں یہ دانو اگرہ بھی کھا لیں گے اسلام علیکم دوستے کیسے امید کرتا ہوں آپ سے بکریت سنگلات اللہ آپ سب کو خشبہ درکھے جن بھائیوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل سبسکرائب کر لیں آج کی ویڈیو کرتے ہیں جو شروع اور یہ دیکھیں محشلہ خرگوشو نے جگہ بنائی ہوئی ہے آئیے دیکھیں ساری یہ مٹی باہر نکال دیئے پہلے لیول اس جیسا تھا اتنا تھا مطلب کے نا تو پھر اتنی ساری مٹی باہر نکال دیئے اور یہ دیکھیں دوستہ یہ سروح کے ہوئے اندر انہوں نے اور ماشر اللہ مٹی باہر نکال دیئے ہمیں ہمیں ہے اب ان کو دانا وغیرہ ڈالتے ہیں ڈانا بھی کھائیں گے اور دوستو ابھی بکریوں اور بکرے کو ڈالتے ہیں چارا اور یہ دیکھیں دوستو بکریوں کو اور بکرے کو اندر ہی باؤں دیا ہے تو ابھی تھوڑی دیر میں واپس جب چارا لے کے آنا ہے دوبارہ تو بکریوں کو اور بکرے کو اندر ہی باؤں دیا ہے کیوں کہ دوپہر ہو جائے گی تو پھر یہاں پہ دھوپا جائے گی تو اندر ہی اور وہ دیکھیں دوستو اس کے کھان چیک کریں اوپر جا کے بیٹھئے ابھی ان کی لئے دانا لے کے آتا ہوں میں نیچے سے تو ان کو ڈالتے ہیں دانا اور یہ دیکھیں دوستو لے آئے ہوں دانا آپ ڈالتے ہیں جی ان کبوتروں کو اور یہ دیکھیں اب دیکھیں اب دیکھیں بھی آنکھیں اٹھ کے اب یہ کی خرگوش آئے ہیں اور یہ دیکھیں دوستو دوسرا خرگوش بھی آگیا ہے ہمارا اور یہ دیکھیں مشلہ مزے سے کھا رہے ہیں دانا ایک اور دوستو میل لے کہنا ہے میل ریبیٹ یہ تینوں کیونکہ ہیں فیمل تو انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ دو چار دنوں میں انشاءاللہ آ جائے گا پتنی اب یہ جو ہمارے وائٹ ہوئے والے ہیں نا لکا والے اب پتنی کیسے انڈے دیتے ہیں بجلے دوست دوسری بار یہ انڈے خراب دے رہے ہیں اور ان کے پتنی کیسے کس طرح بچے نکلیں دوستو ان کو ڈال ڈال دیا ہے دانا یہ سکون سے آپ کھاتے رہیں گے اب ڈالتے ہیں ہم اپنی بینٹم کو دوستو یہ دیکھیں دوستو یہ دانا وگرہ کھا رہے ہیں اور یہ دیکھیں تیسرا خرگوش بھی نکل آئے ہیں دوستو باہر چلیں اب اس کے ساتھ پانی رکھ دیتے ہیں تاکہ پانی بھی پی لیں یہ دوستو اب آگے ہوں میں جی اپنے ڈک کے کیج میں میں سوچ رہا ہوں کہ اس کا پانی گندہ ہو گیا اس میں سمیل بھی آ رہی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اس پانی کو نہ ہم نکال کے باہر پھینک دیں تو اس میں نیا مطلب کے وہ فریش پانی ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے ابھی اسے نکالتے ہیں باہر یہ دیکھیں دوستو یہ جو ہمارا ٹپ ہے مطلب کے ہمارے اس کا یہ ہماری بدخ کے بچوں کا ہو گیا ہے جی پھول صاف اب اس میں نیا فریش پانی تازہ پانی ڈالیں گے ابھی اس میں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ پانی صاف ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب اس میں ابھی اور پانی ڈالتے ہیں ابھی اتنا کافیت بہت ہے یہ دیکھیں بہر نکل رہا ہے پانی اب چلیں اب بہر آ جاتے ہیں یہ دانا وغیرہ بھی کھا لیں گے اور پانی میں تیرتے بھی رہیں گے مزے سے یہ دیکھیں ادھر ڈال دیا میں نے دانا ادھر سے ہی کھا جاتے ہیں یہ چلیں جی آت بند ہو جائیں اور ہمارے خرگوشوں کے کام چیک کریں دوستو کھا پی کے ادھر لمبے ہوئے پڑھیں یہ دیکھیں دوستو لے آئے ہوں دانا آپ ڈالتے ہیں جی mintےに کموتروں کو اب یہ کی خرگوش آیا ہے آسان ہر یہ دیکھیں دوستو دوسرا خرگوش بھی آگیا ہے ہمارا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ مزے سے کھا رہے ہیں دا ایک اور دوستو میل لے کہنا ہے میل ریویٹ یہ تینوں کیونکہ ہیں فی میل تو انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ دو چھار دنوں میں انشاءاللہ آ جائے گا پتہ نہیں اب یہ جو ہمارے وائٹ ہوئے والے ہیں نا لکا والے اب پتہ نہیں کیسے انڈے دیتے ہیں پچھلے دفت دوسری بار یہ انڈے خراب دے رہے ہیں اور ان کے پتہ نہیں کیسے کیسے بچے نکلیں دوستو ان کو ڈال دیا ہے دانا یہ سکون سے آپ کھاتے رہیں گے اب ڈالتے ہیں جی ہم اپنی بینٹم کو دوستو یہ دیکھیں دوستو یہ دانا وغیرہ کھا رہے ہیں اور یہ دیکھیں تیسرا کھرگوش بھی نکل آئے ہیں دوستو باہر چلے اب اس کے ساتھ پانی رکھ دیتے ہیں تاکہ پانی بھی پی لیں یہ دوستو اب آئے ہوں میں جی اپنے ڈک کے کیج میں میں سوچ رہا ہوں کہ اس کا پانی گندہ ہو گیا اس میں سمیل بھی آ رہی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اس پانی کو نہ ہم نکال کے باہر پھینک دیں تو اس میں نیا مطلب کے وہ فریش پانی ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے ابھی اسے نکالتے ہیں باہر اور یہ دیکھیں دوستو بکرے کو بھی چارہ ڈال دی ہے اس میں تو ابھی تھوڑی دیر میں واپس جب چارہ لے کے آنا ہے دوبارہ تو بکریوں کو اور بکرے کو نا اندر ہی بانت کے جانا ہے کیونکہ دوپہر ہو جائے گی تو پھر یہاں پہ دھوپا جائے گی تو اندر ہی رہیں گے انشاءاللہ اور وہ دیکھیں دوستو اس کے کام چیک کریں اوپر جا کے بیٹھئے اب ان کی لئے دانا لے کے آتا ہوں میں نیچے سے تو ان کے اوڈ ڈال دی ہے دانا یہ دیکھیں دوستو ٹینکی کے ساتھ ہم نے پیمپ لگا دیا اب ٹینکی فل بھی ہوگی نا پانی اس کا بہر جائے گا تو ہمارے ایکیوریم میں نہیں آئے گا چلو یہ بھی مسئلہ ہمارا علوہ اب انشاءاللہ آج جا کے لے آتے ہیں فیشز تو اس میں پانی بھار کے دو مچھے ہیں انشاءاللہ اس میں ڈالیں گے اور دوستو اس پلیٹ میں پانی بھار کے رکھ دیتے ہیں اوپر دیوار پر تاکہ کوئی پرندے وغیرہ پانی پیس کے آسانی سے تو یہ دیکھیں دوستو اس میں پانی ڈال دیئے میں نے اب اسے رکھ دیتے ہوں دوستو اس میں پانی ڈال دیئے دیوار پر تاکہ پرندے وغیرہ نا گرمی میں تاکہ پانی پی رہے اس کے آسانی سے دوستو ابھی میں جا رہا ہوں نیچے بکریوں کے لئے چارہ لے کے آنا ہے چارہ لے کے آنگا تو بکریوں کو اندر بھی بندنا ہے اور مرگوں وغیرہ کو پانی وغیرہ بھی رکھتے ہیں انشاءاللہ دوستو یہ تھا ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ